کہ یہ سوال ان کا نہایت معاقت کیا ہے ہم بہت بڑے احمق ہیں کیا نہیں بھائی کہ ہم یہ انگریز کے خلاف جیاد کر رہے ہیں ہم احمق ہیں مرزا صاحب کے نہایت معاقت کیا ہے کیونکہ جس کے انسانات کا شکر کرنا این فرض اور واجب ہو اس سے جیاد کیسا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیر کی بدخائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے تو جو لوگ انگریز کے خلاف جیاد کر رہے ہیں مرزا صاحب کے نزدیک وہ حرامی اور بدکار ہے سو میرا مذہب اب ڈاک صاحب آپ کا سوال جو تھا کہ اس نے کیوں لکھا ایسا سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ میرے اسلام کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے آت میں ہمیں پناہ دی ہو سو وہ حکومت سلطنت برطانیہ ہے اگر یہ سچ ہے کہ ہم یورت کی قوموں کے ساتھ اختلاف مذہب رکھتے ہیں مگر خدا تعالی کی نسبت دو باتیں پسند نہیں رکھتے جو اس نے پسند کی ہیں ان مذہبی امور کو رعیت اور گورن کے دفتے سے کچھ علاقہ نہیں انہیں کہا پامے ہو اسائی گورنمنٹ ہے پامے ہو حضرت عیسانو اللہ دا پتر ماندی ہے پامے ہو مٹرنیٹی دا عقیدہ رکھ دی ہے لیکن کیونکہ انہیں سانو بچا کے رکھے آیا ہے مولویاں کلو نہیں دا مولوی ساڑی تکہ بوٹی کردیں ساڑی شلوار نہ لبے ساڑا نالا نہ لبے کوئی چیز نہ لبے وہ اسی کیوں بچ کے بیٹھے ہیں اس محسن گورنمنٹ دے شکر دی وجہ نال اور تُسی میرے کلو آگے سوال کر دی ہو کہ دے خلاف جیاد کریے دے بے فکوف ہو تُسی یہ دے خلاف جیاد نہیں کر سکتے تو یہ جو مرزا صاحب کا یہ جو عقیدہ ہے نا کہ ان کا جو مذہب ہے جس کے کے دو اسے ہیں ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے دوسرا ملکہ برطانیہ کی اس کو این صحیح استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر رولی سپیرٹ صاحب انہوں نے یہ یہاں پر لفظ استعمال کی ہے in the name of most gracious حالانکہ most gracious تو اللہ سبحانہ تعالی ہے لیکن انہوں نے اپنے اس مذہب کے دو اسے جو کیے ہوئے ہیں اس کے تحت وہاں پر بادشاہ کو استعمال کی ہے یہ میری انڈیسٹیننگ ہے اگر تاریخ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں میں تو جس پر کوئی اتراز نہیں کر رہا گزارش یہ ہے کہ کسی دور میں میں نے یہ سنا تھا کہ سب کانٹینینٹ میں ایک تحریک کے عدم موالات بھی ہوئی تھی ہمارے بہت سے مجاہدین جو ہیں وہ افغانستان کی طرف گئے تھے تاکہ وہ طاقت پکڑ سکیں اور آ کے پھر بریٹش گورنمنٹ سے جہاد کر سکیں یہ کچھ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب یا ڈار صاحب اٹھارہ سو ستاون کے جنگ اعزادی سے پہلے کی یہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں بادش بھی ہوئی ہے جدو مسلمانہ نے یہ بات تاریخ صاحب بات کر رہے ہیں لارس صاحب ریبیہ لانوی اببادی صاحب تانو جلدی بہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا دی جلدی میں تھی لارس صاحب ریبیہ کو چاہتے ہیں وہ بھی مرزے قادیانی ہی کا ایک بچہ تھا میرے پیاری تو اسے جاڑا نا ذرا تیانہ گال کرو جیل پر کرنے یار اپنے وہ تاریخ بھائی اس طرح کے نہیں ہے جس طرح بات کر رہے ہیں یہ اسٹریل صاحب بڑے اچھے ہیں تمہیں سے پلیز بات کر رہے ہیں نہیں وہ جو کتاب ہے جیسز انڈیا نہیں نہیں کیانی بھائی آپ چھوٹ ٹیپے ہیں کیانی بھائی آپ چھوٹ ٹیپے ہیں جیسز انڈیا چلو رہے ہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں بھی ہوئی ہے جب مسلمانوں نے انگریزوں کی جابز لینے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے کوئی جاب نہیں لینی اور افغانستان سے جو مسلمانوں کے جو اولین جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں انہوں نے مسلمانوں کا کتنا ساتھ دیا تھا ایسا قادیان دے دس پندرہ ویک آرونے پڑھا ہونے ہزار دس ہزار عبادی ہوئی گی انہوں نے تو اپنے کماتے کیا تھا میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مرزا صاحب صرف ایک ہی اکیلے انگریز کے وفادار تھے میر جعفر بھی برے سکیر میں مجھوڈ تھا نہیں چیسے انہوں نے دار صاحب قادق بھی تھا اس طرح کے بہت سے لوگ مجھوڈ تھے جو انگریز کے وفادار تھے میر جعفر اور میر صادق وہ زمانہ سی ایک بات دا زمانہ ہے جدو پورے سب قادق نہیں نہیں تاری صاحب جس وقت میر جعفر اور میر صادق جس وقت حق ادا کر رہے تھے نا اسی وقت فیض محمد صاحب جو ہیں جو مرزا صاحب کے پردادہ جی ہیں وہ اس وقت مغلوں کے خلاف لڑ رہے تھے یہ علاقہ قادیان کا جو شروع میں انگریز کی نظر کرم ہوئی ہے یہ مرزا صاحب کے والد کے زمانے میں نہیں ان کی طرف نظر کرم ہوئی ہوئی انگریز امد تو اس چیز کو مرزا صاحب کے فیض محمد صاحب کے زمانے سے استعمال کر رہی ہے تا محمد گل محمد ان سب کے زمانے میں استعمال ہوا ہے یہ قادیان یہ ریسٹ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں تحریک کی آپ کو بتا لگے گا یہ انگریزوں نے اپنا ریسٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا تھا یہاں پر گھوڑے تبدیل کیا جاتے تھے اگلے سفر کے لیے نئے گھوڑے مل گئے یہاں پر گھوڑے رباند دیئے انہی لوگوں کو جو آئے ہیں انگریز کے فوجی ان کو کھانا کھونا کھلانا ہے ان کی وردیاں دلانیاں ان چیزوں کے لیے قادیان استعمال کیا جاتا تھا فیض بھائی یہ جو آپ نے کہا کہ مرزا خاندان جو تھا اٹھارہ سو اٹھارہ سے پہلے کیونکہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں جب مرزا خلام مرتضی اور ان کے دو بھائی جو تھے عبدالقادر اور ایک خلام مہیو دین انہوں نے سکھ فوج میں شمولیت اختیار کی تو انہیں قادیان میں ایک چھوٹا سا گھر دے دیا گیا یہ اٹھارہ سو چودہ کی بات کر رہے ہیں آپ سر اٹھارہ سو چودہ میں نا اطام حمد نے خودکشی کر لی زہر کھا کر جو ان کے دازہ تھے لیکن میں جو تارک بھائی کو ارز کر رہا ہوں نا میں جو تارک بھائی کو ارز کر رہا ہوں میں سیونٹین ایٹی کی بات کر رہا ہوں جو ان کو نکالا گیا قادیان سے پہلی دفعہ اٹھارہ سو دو میں اس سے پہلے کہ ان کو بتا رہا ہوں یہ بارہ سال یہ لوگ قادیان سے بار نکال کے ان کو بھگو وال دریائے بیاس کی دوسری طرف پھیک دیا ہوا تھا انہوں نے ہاں ہاں یہ ایک منٹ دیکھیں یہی میں آپ سے پوچھنے لگا تھا یہ جو پدائش ہے نا غلام مرتضی کی یہ ستارہ سو اکانوے میں ان کی ایئر اف برت لکھا ہوا ہے اور وہ پدائش ہے ہشارپور بھگو وال کی ٹھیک ہے کہ یہ بھگو وال میں پیدا ہوئے غلام مرتضی ہے اور میں باز کاتھ یہ سوچتا ہوں کہ اطا محمد جو ہیں ان کی پدائش کی جگہ نہیں لکھی ہوئی جو غلام مرتضی کے والد تھے اور پھر جو گل محمد ہیں اطا محمد کے والد ان کی بھی پدائش کی جگہ جو ہے نا قادیان نہیں بیان کی جاتی تاریخ کا کوئی حوالہ دیں کہ یہ اٹھارہ سو دو یا اس سے پہلے یہ خاندان کبھی قادیان میں رہتا تھا یہ والا ریفنس دیں جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب سکھوں کا یہاں دور ہوا ہے تو ان کے پانچھے جو گاؤں تھے وہ چین لیے گئے تھے یہ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا نہیں پانچھے تو واپس ملے ہیں سر کیا ہو گیا اللہ کے پانچھے پانچھے تو ان کو واپس ملے ہیں تھے ان کے پاس بقول ان کے بہت زیادہ تھے پانچھے تو وہ واپس دے دی ہیں اس نے ترس کھا کے رامگڑیے نے وہ بھی میں آپ سے ایک ارس کروں فیض بھائی اور تارک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پانچھے گاؤں کی تو بات ہوتی رہتی ہے نا لیکن یہ قادیان جو بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں جیسے آپ جو پڑھیں کہ انڈیا کی ایک تاریخ ہے اس کا آرثر میں آپ کو تلاش کر دیتا ہوں یہ اس جگہ کا نام جو کتاب البریہ میں بھی لکھا ہے اس کو ماجی برا کہا جاتا تھا یعنی کہ بھینسوں کا اڈا اس کا نام تھا اور یہاں پر کوئی رہائش نہیں بیان کی جاتی اور جو ہے نا مرزا غلام قادیانی جو تھے ان کا جو خاندان ہے ہمیں ان کی تاریخ بڑی بلائنڈ ہے اس بارے میں اور جو سکھوں کا دور آپ نے ذکر کی نا سکھوں کا دور ہے سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن میں شروع ہوا سکھوں کا دور ستارہ سو نینانوے میں اور ان کا دور ختم ہوا اٹھارہ سو انچاس میں پورے پچاس سال حکومت کی پنجاب پر سکھوں نے تو جب ستارہ سو نینانوے میں شروع ہوا تو اٹھارہ سو دو میں کونسی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جو مرزا خاندان ہے ان کا کوئی ادھر جائدات تھی بلکہ جہاں تک میرا امپریشن ہے کہ قادیان تو ستارہ سو اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قادیان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اچھا آپ نے بات صحیح کی یہ جو تاریخی کتابیں ہیں اس کے اندر اس کے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں لیکن جس سے میں نے استفادہ کیا ہے نا اس کے اندر اس کا نام اسلام پور رکھا گیا تھا پہلے اسلام پور نہیں وہ کتاب بریہ میں لکھی ہے یہ بات پیس بھائی یہ چیف آف پنجاب میں بھی ان کو بتانے والا مرزا خاندان ہے نا آپ نے آؤٹسائیڈ طریقہ ریفرنس پوچھا تھا تو میں نے آؤٹسائیڈ ریفرنس کہا ہے کہ چیف آف پنجاب کے اندر اس نے لکھا ہوئے ہیں لپیل گریفن جو ہے نا آپ اس کی داستان بھی تو سنیں لپیل گریفن صاحب اور موریسن صاحب جو تھے دو آدمی لکھنے والے وہ آئے قادیان میں تو انہوں نے کتاب لکھ رہے تھے تو انہوں نے جا کر خود اسے کہا لپیل گریفن کو آپ کو پتہ ہے نا نائنٹین ہنڈرڈ کے قریب پہلی ایڈیشن ہوئی اور نائنٹین ہنڈرڈ تیٹی فور میرا خیال یہاں اس کے قریب مجھے صحیح سانجاد نہیں دوسرا ایڈیشن آیا اور مرزا خاندان نے خاص طور پر جا کے لپیل گریفن سے کہا بھی ہم بھی یہاں کے نمبردار ہیں تو لپیل گریفن جیسے صفحہ نمبر پچاس اور اکاون پر اپنے پہلے ایڈیشن میں لکھتا ہے جہاں پر ان کا شجرہ نصب بھی بنایا اور جس میں اس نے لکھ دیا کہ سلطان احمد غلام قادر کا لڑکا ہے تو وہاں پر لپیل گریفن لکھتا ہے کہ وہاں پر لکھتا ہے کہ یہاں پر لپیل گریفن لکھتا ہے اور اس کے صحیح لفظ تو میں دیکھ کر یہاں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن اس کو میں تھوڑی سی سنگھ دی تھی اصل میں ہم جو اسٹی ریل بھائی کا سوال ہے نا اس کی طرف چھوٹی سی ہے کہ جواب دے لوں پھر آپ کی اسی طرف آپ کی سوال ساتھ ہیں ضرور اسٹی ریل بھائی آپ نے جو پوچھا تھا نا آپ کا سوال تھا کہ ان کو جائدادی وغیرہ ملی تھی جائدادوں کا قصہ اصل میں یہ ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں نا حادی بیگ صاحب جو کہ ادھر آئے تھے سب سے پہلے اس علاقے میں آکے آباد ہوئے ہیں بابر نے ان کو قاضی کھایا تھا اور قاضی کے وہ تھے ستر گاؤں کا انچارج بنایا تھا ستر گاؤں کا انچارج اب قاضی اب آپ سوچ لیں جس طرح کی مرزا صاحب کی طبیعت ہمیں کتابوں میں نظر آتی ہے قاضی بیگ صاحب کی بھی انہی طرح کی طبیعت تھی کہ وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ستر گاؤں کا چارج ہے تو انہوں نے کچھ گاؤں تو ویسے ہی مطلب اپنے بچوں کے نام کر دیئے انہی گاؤں کی حفاظت جو ہے وہ جناب اپنے فیض محمد صاحب کرتے تھے گل محمد صاحب کرتے تھے اور ان کے بعد پھر اتام احمد اور فیضائی ریفرنس میں کس کتاب میں یہ بات کی تھی یہ اسی میں سر یہ چیف اور پنجاب ہے چیف اور پنجاب کے اندر یہ ریفرنس میں کتاب ہے نہیں نہیں وہ تہیمہ نے کانی سنائی نا چیف اور پنجاب آنہ لائفل کتاب ہے لیکن میں ان کو ان کو صرف اپنے بھائی کو بتا رہا ہوں کہ ان کو بنایا گیا تھا بسیکلی ان چارج قاضی صاحب کو حاطی بیگ صاحب کو میں یہ کہتا ہوں آٹھ بات کہوں کہ مالک مان بیٹھے جو کہ اس سے رامگڑیے نے بعد میں چھین لیے اور اس میں سے پانچ ان کو واپس ملیے ہی ڈاوٹ سا بات جاری رکھیں فیض بھائی میں یہ کہتا ہوں یہ سب ایک کہانی ہے میری بات سنگیز کبھی حادی بیگ نہیں تھا کبھی حادی بیگ نہیں آیا اسبستان سے واپس یہ فتوہ آپ جہاد کا جو ہے یہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا سوال تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مجاہدین افغانستان نے کیا سلوک کیا تھا اس ترم انہوں نے جہاد کیا ساتھ کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ کون سے مسلمانوں کے ساتھ کون سے مجاہدین کے ساتھ شاہ افغان نے برا سلوک کیا تھا میرے والے کے بھی نہیں اس نے مجاہدین ایسا ہی نہیں کیسے ہوتے جا کے چہاری کرنے آپ کسے مسلم مملک کرتے ہیں اور جیدہ سیدہ میں سکھتے ہیں سارے جن تک میرا خیال ہے میں کافی دیر ہوئی ہے ہسٹری بڑی ہے انہوں شاہ اسماعیل شہید بھی ہوئے تھے وہ سارا جرا معاملہ آیا تھے وہ پہلے افغانستان ہی گئے سی نا مسلمان کے ساتھ جہاں ہی رہا ہے تو ان کو چیئے افغان سبل وار کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے سبل وار کی نہیں وہ انہوں نے ادھر حملہ کرنا تھا بریٹش میں تو افغانیوں نے جو ہے وہ مسلمان جڑے ادھروں کے ساتھ انہوں کوٹ کوٹ کے ساتھ کڑیا ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں وہ تو دے نا اچھے مسلمان جہاد دے زیادہ جناتے جذبہ جہاد دے زیادہ پہلے انہوں نے تا دویلی اے سانو تے تسی منکری نہیں چپایا نا نہیں سار میں سٹریلس صاحب آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آرہا اگر مسلمانوں نے کیا تھا جہاد نہیں یا نہیں تھا کیا یا باگ گئی تھی آپ کو صاحب تسی جسلے ڈیٹیل سنو کے تانو پتہ لگے گا اے جذبہ جہاد جڑا ہے وہ ناریاں تک نہیں ہندہ عملی طورت جہاد ہندہ ہے یہ تاڑے کو لے بندوق کا لے دے اور سارے کالے دے جلدی نانا کرو جلدی نانا کرو یہ بندوق کا مقابلہ جڑانا وہ تلوار نہیں کرتی تیر تفانگ نہیں کر دے وہ پہلے تسی او دے اس لیول چاہو اس طاقت چاہو تو پھر جہاد کرو اے جنہی اندہ نارا مار کے تلوار بڑی اگلے جڑا بڈند باندھے اتھے دا اتھے جڑا ہر چیز تنی جائے جہاد بھی کیسے حکمت دا نہ ہے کہ اے جی اٹھ کے نارا مارنے سب کو شدہ ہو جانا تسی کہہ رہے مرزا صاحب نے کیا سی کہ جہاد کرو حکمت دے نل کرو اے مرزا صاحب دا فرمان سکرے توڑے خیالے جی جنہ دا چیڑا عملی جہاد ہے تسی پہلے اونا دا تے فیصلہ کر لہو نا مرزا صاحب سے بات دیگا لے ہاں اسی اونا ایس پر آپ کا سوال کیا ہے اے پاپو ملک صاحب جی میرے نہ بیاس کرنے لگے ہیں انکو سی انگلینڈ بیٹھے ہوں میں جنرنی بیٹھا اے امن دا ایتھے محولے گا اے امن دا ایتھے محولے گا اے ایتھے یا اسلام لیاو یا میں جہاد کرنے لگا یا ایتھے جننے لوگ اسی بیٹھے ہاں چھوڑیاں تلواراں کاٹی جدو ہوتھے جنگ آیا سی ہے ایسی جدو امن قیم ہو گیا فرد انہوں نے ہی کہنا سی نا کہ امن نہ رہو اتنے حکومت قیم ہے انگریزہ نہیں انہوں نے سیاسی طریقے نہ کرو نہ کہ تلوار نہ جڑا را جاندے جڑا ہرتا ہونہ لائی جاؤ پساد پائی جاؤ اچھا مطلب ریکویسٹ دے لیٹر لکھ دے رو انہوں کے پائی چلے جاؤ گا نہیں نہیں ریکویسٹ دے نہیں اوہ ایک بندہ ریکویسٹ لکھ دا پہ ہے آج بھی تسی لوگ کہنے دے ہو کہ پتہ نہیں پیجاز آرنے انہوں نے فالور لاکھنے کروڑ نہیں جنہیں بینے پھر بھی جڑا ڈیڑھ پونے دو اور اب مسلمان نے پھر جار کرو بسم اللہ تاریک صاحب بات پتا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے مسلمانوں نے آپس میں بھی بہت جنگیں کی ہیں یہ تو اسلام کے آنے کے بعد خارجیوں کے ساتھ جنگ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو دونوں سائیڈیں آپ نے آپ کو مسلمان کہتی تھی لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جنگ کس نے کس کے ساتھ کی بات ہے کہ جو کانسپٹ پیش کیا وہ کانسپٹ کیا اسلام پر پورا اترتا ہے یا نہیں ڈاکٹر سپیٹ صاحب میں نے وہ بات کی نہیں مسلمانوں کی آپس کی جو لڑائیاں اس کا کوئی میں نے ذکر کیا میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ جب مسلمان افغانستان گئے مدد کے لیے اور تیاری کے لیے طاقت پکڑنے کے لیے اس وقت وہ جو افغانستان کے وہ مسلمان تھے انہوں نے ادھر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا نہیں آپ ریفرنس دیں وہ مجھے اس کا علم نہیں لگ رہا آپ ریفرنس دیں تو ہم چیک کر دیتے مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے آپ کو بھی کئی باتوں کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تیاری کر کے بات نہیں نہیں وہ آپ کبھی ریفرنس مل جائے تو ریفرنس بتائیں کیونکہ ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے ہمیں کیونکہ افغان کی جو تاریخ ہے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لے تو مرزا صاحب نے صحیح کیا تھا ہم غلط سے مسلمان آئی پیڑے سانی سن لڑنا چاہیے تھا جائل تھے گوار تھے وحشلی تھے نہیں چاہ سو یہ جو بسم اللہ کا ترجمہ ہے مرزا صاحب نے کنگ کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دی یا کہہ دے مرزا صاحب نے انگلیش نہیں سی آن دی یہ مرزا صاحب دا تھے نہیں نا یہ ٹائپ کیتا ہے اچھا ہے مرزا صاحب نے ٹائپ نہیں کیتا چلو جی مرزا صاحب انگلیش نہیں سی آتی جیدہ کلا ملک صاحب ان تاڑا چپ کرنا بن جانتا ہے دیکھو تاریخ صاحب نے تو بلکل دو طور تاریخ صاحب کوئی بہت شیطان شخص سی جتنے تھلے مرزا غلام احمد قادیانی جیڑے نے ملک جیڑا ہے گیا ہے پتہ ہی نہیں جدو ایک چیز دا جیڑی اکی کرتا ہم انہوں پتہ نہیں کنے اکنے 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 میں تانو اے لکھن والے دا نا داستین ہے تاریخ صاحب میں اس کا نام جانتا ہوں ملانا محمد علی نے لکھا تھا یہ ڈراب کیا تھا ہاں جی ڈاکٹر سپیٹ صاحب منو کی پتہ ادھا پہلے کی اتماع میں آدھا جیڑی تھی کہ کیکن میں جانتا ہی نہیں میں آدھا تھا کیوں میں تبصرے کردہ پر آئے بلکل ٹھیک ہو گیا مطلب یہ بھی تھے بلکل ڈیفنیٹ جواب میں اس کو اتار دیتا ہوں تاکہ اس پر بیس ہی نہ ہو بات میں ہاں سانو کی پتہ سی لکھ رہے ہیں دن کی لکھ دیتا ہے ٹوٹل اسی غلط تھا لیکن توسی کیوں نے جات کر دے ہوں پاکستان کو تو ماشاءاللہ ایٹم بم بھی ہے مارو بہت سارے ساڑھے گل او میزائل نے جڑے پوری دنیا نو ہے جرمن نے فرنشٹن کر دینا تباہ برباد کیوں نہیں کر دے بھی ساتھ لاکھ پر تیسی سیٹم امنیان کی پوری دنیا نو تباہ کر دے صرف انڈیا نو تباہ کر سکتا ہے پوری دنیا نو پاکستان تباہ نہیں کر سکتا ساڑھے ساتھ لاکھ دی فوجہ تارے گو پہن پاکستان تین سو تیرہ نہر آلیا سی جذبہ جہا میری جہاں میری عزیز میری محترم میری بزرگ ساتھ لاکھ ساتھ لاکھ پہ پہنگی کرونا ہم نے سیف کرنا ہے اندھا نے دو رب نیس خیل کر سکتا ہے خیل کر پاپو سابا خیل کر رہا ہے خیل کر رہا ہے خیل کر کینے انہوں دیکھو میں جڑا ہندانا آس رہیں اگر نہیں ہم دے سیگا پوری دنیا نو ہے جڑا گلوبل ویجرے بیشی آسٹر ہماری بندہ جڑا ہے ایک ایک ڈرائیڈیا آئی فون جکے دیکھی ہے پوری دنیا میں نے ایک گال سمجھے کہ حقاق حقیقت ہے کہ اللہ دے سو کالڈ نبی نو ایک ٹائپ رائٹر نہیں ملیا جن نے ایسی تحریر لکھ سڑی ہے کہ اللہ دے نبی نو پتہ نہیں سکے بسم اللہ دا غلط ترجمہ کر رہے ہیں جزا کلاب نے کوئی اتفاق نہیں کوئی اوہ خلاف نہیں ملو کی بدا ایسی تحریر لکھا گیا کس پروسس دیتا ہے تو لکھا گیا منت نہیں پتہ میں دے اکھو دن دے ترہاں گا رسرچ پھر بیٹھاں گا درکل ٹھیک ہو گیا تارکھا میرے ان باکس چھے پہی دیوں تاڑی میں تانو فالو کر لہا تے ایک منٹ بلکہ پہلا بھی پہی دے دونوں پہ ہی دے ہمیں اوہ دے ترسل کر لہاں گا ہے رسرچ چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جیس چیز ہم نے پتہ نہیں میں ہوتے تھے ہمیں جڑا ٹامک ڈوئیاں مارا تو وہ غلط ہندہ لیکن جیلی گال میں آتا ہوں کہ یہ نا تحریکِ ادم موالات علیوی بیکھو وہ تحریکِ ادم موالات ہی ہے ہوتے تو تو سی رسرچ کرو تحریکِ ادم موالات ہاں جی موالات میم ناک ہاں جی میم واو ہاں ہاں ہم دیکھ لیں گے تحریکِ ادم موالات جیس کیا نام لکھاؤ نہیں جی آپ کو میں نے فالو کر لیا تو آپ کو بھی مجھے فالو کرنا پڑے گا تو پھر میں آپ کو بھیجھ گا اسلام علیکم سب کیا حال چالیں والاکم اسلام زیاد بھائی کیا حال ہیں ٹھیک تھا ماشاءاللہ آج تو بڑے بڑے عالم لوگ ہیں آپ سنائیں ٹھیک تھا ہے بلکل ٹھیک تھا آپ یہ جانتے ہیں تحریک ادم والات دیکھیں زیاد بھائی کو تو بہت کچھ علم ہے ٹھیک ہے آپ بات کریں میں نے وہ جانا ہے اب کام پہ ٹھیک ہے میں بھی بس تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں ٹھیک بات اچھی بات ہے مطلع ہم بات کر کے خوش ہی ہوتے ہیں ہم کو یہ آپ مجبور تھوڑی کرتے ہیں کسی کو ٹھیک 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 صاحب ڈارڈ صاحب بڑے نائس آدمی ہیں ہاں جی مجھے علم ہے ہاں جی ٹھیک صاحب کال یوٹیوب پر پروگرام کرنا کال آپ فری ہوں گے کتنے بجے آپ سے دو گئے انٹر بعد جو ٹائم ہوگا میں ترابیاں بڑھاتا ہوں آج کرنا کتنے بجے فری ہوتے ہیں آپ شروع کرتے ہیں آٹھ بجے یوکے ٹائم کے مطابق تو ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ جاتا ہے دو گھنٹے بیس ترابیاں ہوتی ہیں تو آٹھ بجے سے آٹھ بجے پھر میں ایک انٹر پہلے کر لوں تو آپ چھ ساڑھے چھ بجے سات بجے آپ کو فری کرنا ہے نا ہاں تو مطلب آپ کے کتنے پاکستانی ٹائم اگر میں یارہ بجے کروں تو وہاں کیا ہوں گا اس وقت پانچ ہوں گے پانچ پیچھے نکال لیں اس میں سے چھ بجے ہوں گے تو بس ٹھیک ہے چھ بجے شروع کریں تو سات بجے آفری ہو جائیں گے ایک گھنٹے کتنے بس کل ہاں جی ہاں جی کل انشاءاللہ میں ٹھیک ہے میں آج ہوں گا کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے اسی آپ بات پر کر رہے ہیں آپ ہاں جی کس بات پر کیا ٹاپک ہے ٹاپک بس ایک آیت ہی سمجھانی ہے حضرت تیسہ علیہ السلام کے نزول کا جس میں اشارہ ہے موسیقی بات پر وہ نساب انہ ففٹی نائن آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو مڑی مشہور والی ہاں ٹھیک ہے آ جاؤں گا مطلب ریا بھائی آپ تو مطلب ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں سن کر آپ کو ماشاءاللہ آپ کا بڑا علم ہے اس بارے میں تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا آج مجھے پھر اجازت دیں تو میں جا کے مغربی کا ٹائم ہونے والا ہے ٹھیک ہے ڈاکسہ بہت شکریہ جی ٹھیک ہے ڈاکسہ بہت شکریہ بہت شکریہ حسن بھائی آپ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے تو اللہ آپ کو جزا دے تو اللہ حافظ بہت شکریہ لیکسہ بہت شکریہ زیا بھائی موجود ہو نا زیا بھائی آنجی آنجی موجود ہے میں بڑیا شیرنگ مہا رہا ہے آیا آ نہیں رہا ہے کیا مرکتے سنے علیم نو سڈ ہو نا علیم نو گلاو علیم نو ابر گروہ اپنے بند آتے ہو نی لیا کے آنا سنو علیم نو کنا وات سب تے کال کام کرو کام کرو گیا کام کرو گیا کام کرو گیا اور کام کرو گیا مجھے مجھے جی پپو ملک بہتی بان میں رنگیں ہی نہیں جاننی بھی ہے کالو رنگیں ہی کالو میں شیئر کر رہے ہیں کافی ٹیم تو شیئر کر رہے ہیں یا بھائی اب کوئی ملک اکاش کو ہونے دوڑا بھائی کوئی دی نہیں ہے نہیں کیو ایا یا سی چہزادہ باردھی براد ہے اور تمہنی ہی چھزادہ باردھوں نے بات میزیگ بھی کم頻道 ملتا نہیں میں اتنی جان رہا ہوں میں ایک 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 دیا میں ایک دیا میں نہیں کرنا چاہتا ہے میں لہتا ہوں تھی گالے نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پچھے دل میں جاڑ دی بڑا رہے گیا ہے میں ایک دیا میں امر بھائی دی فوتو نا لہا لہا دے جس نے میں شروع کرتی ہے تیجا جیتا ہوں تیجا لگ لو جان رہا ہوں میں کہہ رہا ہے کہ وہ لیم جڑا با سانی بھل بیٹھے احمد بھی جاؤ کسی چکر مار جاؤ نا درجہ اپنا زیاب بھائی پاکستانی سو یارہ وجہ ٹائم ٹاکھینے یوٹیوب تے ہاں جے لنک میں نے شیئر کر دینا انشاءاللہ یارہ بارہ میرے کو زور دا تیم ہوسی انشاءاللہ میں مجود ہوسی ٹھیک ہوگی شیئر کر دے یوٹیوب دا انشاءاللہ عزری پالے انشاءاللہ انشاءاللہ وارڈ ساتھ میں کار دیں گا اچھا دوسری نمبر تے جڑے 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 دوستہ نے اپلیکیشن انسٹال کیتی ہے یا وہ دے بارہ دن رہندے ہیں بارہ دن روزانہ انہیں اپلیکیشن یوز کرنی ہے اپلیکیشن اپن کارکا تھوڑے جے سکرولنگ کار لیا کرو بھائی نہیں کافی یہ کیا ڈی اپلیکیشن ہے زیا بھائی؟ اپلیکیشن جڑی میں بنایا ہے نا خط میں نو بہت دی میں نو پتہ ہی نہیں ہوا جی وہاں ہاتھ دو گئی یہ تھا انہوں کیوں نہیں پتہ نہیں پتہ میں نو ماں دس ہے بھی نہیں تو ساں مزاق وغیرہ دا بلکل مزاق نہیں کرتا زیا بھائی بتا نہیں اس معاملے کے میں مزاق بلکل نہیں اپلیکیشن 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 بھائی خط میں نو بھائی جگہ حالی ہے نہیں میرے بھائی چوکڑا خصوص اپلیکیشن 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 انو لوگوں شو کروانا ماں وہ دے بچے آہ کادیاں نیدہ سمجھ لو سارا سلوشن ہے وہ دے بچے تے مطلب کے کادیاں نی کی کیڑے مسئلے دے بچے کی دجل کر دیا تے پورا مرزا سمجھ لو دے بچے باندھ کیتا ہویا باں تے کیڑی گال چکی چھوٹ بول دیا کوئی حدیث تے چھوٹ بول ریا ہے کادیاں نی وہ تنو فوراں پتہ لگ جائے گا اپلیکشن دے بچے جا کے فرض کرو مثال دے تا عورتے کوئی کادیاں نیدہ انو کہہ رہا ہے کہ جی مرزا صاحب آستے چاند سورج گرینڈ دا نشان ہویا انو تا انو نہیں پتا بھی ہے کی چکر تو اس سے اتھے جا کے چاند سورج گرینڈ اپلیکشن دے بچے سرچ بار ہے چاند سورج گرینڈ لکھو تھلے آ جائے گے جناب اپلیکشن دے بچے آ جائے گا آرٹیکل اتھے سارا دجل رکھیا ہوئے گا بھی ہے کی معاملہ ہے گا روایت کیا روایت صحیح جا گلتا کیڑی کتاب چا روایت ہے روایت دا متن کیا وہ دے بچے چھوٹ کی بول دیا اے اینہ دی مطلب کے جو دعویٰ کر رہا ہے درست بھی ہے جا نہیں درست اے دا جواب کیا ہر چیز اتھے پھر ریفرنس تا نو حوالے جڑے یا انہ دے سکین تا نو مل جانگے ہر چیز تا نو دے بچے ملے گی بس تا نو اگر ڈریکٹ سیکشن الاغ لاغ بنے ہو یا ختم نبو دا الاغ حیاتہ فاتحیسہ دا الاغ مرزے دا الاغ سیکشن دے بچے جا کے اندر سکرولنگ کر کے تسی اپنے مطلوبہ ٹاپک جب وہاں تک پہنچ ساکت دے ہو جی اینجنال بے سرچ باہر دے تھو ہیلپ لاغ ہوتے اب مطلوبہ لفظ لکھو یا تانو فرض کرو کوئی حوالہ چاہی دا کسی قسم دا کتر ریبیٹ ہو رہی ہے کوئی خاص حوالہ چاہی دا او دے حوالے دے جڑے باہرہ تا دے دو تین لفظ لکھو سرچ مارا ہو سامنے او دے ریلیٹڈ آرٹیکل بھی آ جائے گا آرٹیکل دے بیچے وہ دے ریلیٹڈ جو بھی معاملہ ہوئے گا سارا سمجھایا ہویا ہوئے گا پھر وہ تو سکین کسی ڈاؤنلوڈ کر ساکتے ہیں اپنے موبائل چھے وہ تو سکین پکڑھو تانو کسی کھول والا مانگن دے لوڈ نہیں پیے گی اکثر دو سٹے ڈے میسج کر دے بھی زیا بھائی ہے حوالہ چاہی دے حوالہ چاہی دا بس اپلیکشن موبائل چاہی گی تے وہ سمجھے لو زیا پائی ہے او دے بچوں سرچ کر سکتے ہیں بہت اللہ زیا بھائی تھا لے پائی پوچھ رہے ہیں اے بس تانا سپیلنگ ہی داز دو اے میں تانو اے دا آئیکن شو کرانا اے ہے جی اے دا آئیکن اے مدیا فیکٹس اچھے اے مدیا فیکٹس ایک مر سکرین شاٹ اے ہو گیا بھر گوڑ ہو گیا بھر گوڑ ہو گیا دا آلے پلے سٹور تے ٹیسٹنگ موڈ دے بچ چا یعنی وہ ای میل آسی جن کچھ ویاں بندیاں دے دیتی ہو یا پلے سٹور آلے آنو اونا ویاں بندیاں اے لے اپلیکشن شو ہو رہے ہیں یہ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اپلیکشن رن کر کے تے بارہ دین بعد اپلیکشن پبلک ہو جائے گی پلے سٹور تے پھر تن لنک بھی دے دیاں گے ڈریکٹ سرج کر کے بھی یہ لاب سکتے ہیں پلے سٹور تو ہے جیڑے موبائل دے بچ ہوئے گی انشاءاللہ او کادین یہ اگے وہ بندہ مار نہیں کھان لگا کادین یہ اوہ دے نال کو دجل فریب نہیں کر سکے گا پھر آلے دا پہلا ورجے نا تو انشاءاللہ نال نال پھر اپ ڈیٹڈ ورجن بھی دے آن دے رہن گے اور آٹومیٹکل ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گی جس طریقے کوئی بھی اپ ڈیٹ آن دیا انٹیو اکثر میسج بھی آ جاندہ اندہ تے پلے سٹورتے بھی اپ ڈیٹ آ جاندی ہے کہ تُسی انہوں اپ ڈیٹ کر لو اپ ڈیٹ کر لو اپ ڈیٹ ہو جائے گی موسیقی